حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خود گار میں داخل ہوئے اور گار کی اچھی طرح سے صفائی کی اور اپنے کپڑے کو پھار پھار کر گار کے تمام سراخوں کو بند کیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سرے مبارک رکھ کر سو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا سراخ کے اندر سے ایک ساپ نے بار بار صدیق اکبر کے پاؤں میں کٹا مگر جانسار رسول نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلن نہ پڑ جائے مگر دھک کی شدت سے صدیق اکبر کے آسوں کے چند قطرات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار پر نسار ہو گئے جس سے رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یارے گار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے پوچھا ابو بکر کیا ہوا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ساپ نے کٹ لیا ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا جس سے فورا سارا درد جاتا رہا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم تین رات تک اس گار میں رونہ قفروز رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جوان فرزند حضرت عبیداللہ رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو گار کے مقبر سوتے اور صبح صویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیر کر رہے ہیں جو کچھ خبر ملتی شام کو واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام آمیر بن فہرہ رضی اللہ عنہ کچھ رات گئے چرہگاہ سے بکریہ لے کر گار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دور دونوں عالم کے تاجدار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیڑاتے رسول اکرلیم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبلہ بنی دبل کی ایک شاک بنی عبد بن عدی کی ایک آدمی دلالہ بن ارقید کو راستہ بتانے کے لئے اجرت پر رکھ لیا تھا وہ راستوں کا بڑا ماہر تھا انہوں نے اسے امین بنا کر اپنی سواریاں اس کے سبوت کر دی تھی اور تین رات کے بعد سواریوں کو گارے سور پر لانے کا وعدہ لیا تھا وہ تیسری رات کو صبح پہنچا اس کے بعد عامر بن فہرہ اور رابر نے ان دونوں حضرات کو لے کر سمندر کے کنارے کا راستہ اختیار کیا سراغہ بن جوشم کا بیان ہے کہ ہمارے پاس کفار کوریش کی قاسید آئے جو رسول اکرلیم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو انہیں قتل کرے یا گرفتار کر کے لائے تو اسے ہر ایک کے بدلے سو اونٹ انام میں دیے جائیں گے مگر ابھی اپنی قوم پنو مدلج کے مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آگر کہنے لگا سمندر کے کنارے میں نے ابھی چند آدمیوں کو دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقہ ہیں سراغہ نے کہا کہ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا یہ وہی لوگ ہیں لیکن پھر میں نے بات بناتے ہوئے کہا کہ نہیں وہاں لوگ نہیں ہیں بلکہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ فلا فلا ہیں ابھی ابھی سامنے سے گزرے ہیں تھوڑی دیر بعد میں مجلس سے اٹھا اپنی گھر گیا اور باندی کو حکم دیا کہ میرے گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے پاس لے جا کر کہ میرا انتظار کرے اور میں نیزہ لے کر اپنے مقام کے پیچھے سے نکلا اور اس کے فل کو نیچہ کیے ہوئے زمین پر لکیر کھیستا ہوا چلاتا کہ کوئی دیکھ نہ سکے یہاں تک کہ اپنے گھوڑے کے پاس ٹیلے کے قریب پہنچ گیا اور اس پر سوار ہو کر منزل مقصود کی طرف اسے سر پر دوڑا دیا یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گیا لیکن میرے گھوڑے نے ٹھوبر کھائی اور میں زمین پر گر پڑا میں نے کھڑے ہو کر ترکش میں ہاتھ ڈالا اور تیروں سے فال نکالی کہ میں ان کا کچھ بگار سکوں گا یا نہیں تو فال میرے مرضی کے خلاف نکلی پھر بھی میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور فال کی کوئی پروانہ کی جب میں نے ان کے نصدیق پہنچا تو سنا کہ رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تیراوت کر رہے ہیں اور کسی طرف نہیں دیکھتے البتہ ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں چاروں طرف بھوگ رہی تھی اچانک میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے اور میں گھوڑے سے گر پڑا میں نے اپنے گھوڑے کو ڈانٹا گھوڑا اپنے پاؤں زمین سے نکال سکا لیکن اسی حالت میں سیدہ کھڑا ہو گیا تو اس کے پاؤں کے پاس سے دھون کے مانی دھوئے کے طرح گبار اٹھا جو اسمان تک چلا گیا پھر میں نے نیزوں سے فال نکالی تو اس مرتبہ فال میرے مرضی کے خلاف نکلی تب میں نے ان حضرات سے امان مانگی وہ ٹھر گئے اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا ان حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو بھی منصوبے تھے سب میں نے ارز کر دئیے جو سامانے سفر میرے پاس تھا میں نے ان کے خدمت میں پیش کیا انہوں نے نہ لیا اور نہ مجھے کچھ کہا ہاں صرف اتنا کہا کہ ہمارا حال لوگوں کو نہ بتانا میں نے ارز کیا کہ میرے لئے امان لکھ دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد بن فہرہ کو لکھنے کا حکم دیا انہوں نے چمڑے کی ایک ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کر دے دیا اور رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے ادھر اہل مدینہ کو آمد رسول کی خبر مل چکی تھی اور روزانہ مقام حرہ تک آپ کے انتظار میں صبح آتے اور دوبار تک ہی انتظار کر کے واپس ہو جاتے حسب معمول ایک روز بہت انتظار کر کے انتظار کے بعد واپس ہوئے تو کسی ضرورت سے ایک یہودی ٹیڑے پر چڑھا اور اس نے دیکھا کہ رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سفید کپڑے زیبتن کی ہوئے اختیار کر رہے تھے وہ آ گئے کہ سنتے ہی مسلمان اپنے ہتھیار زیبتن کر کے استقبال کے لئے دور پڑے مقام حرہ میں آپ کا استقبال کیا آپ نے داہنی جاننے کا راستہ اختیار کیا اور قبیلہ بن عمر بن عوف میں فروکش ہوئے یہ واقعہ ماہ ربی الاول دوشمبہ کا ہے رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے حضرات انصار میں سے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہی سلام کر دے جب آقا کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھوپ آ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے اوپر چادر تان کر سائے کر لیا اس وقت لوگوں نے خادی مخدوم میں فرق محسوس کیا اور رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا آپ نے مقام خوبہ میں چند روز قیام فرمایا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی پھر مدینہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خارجہ بن زید بن ابیو زہیرہ کے مکام پر اقامت فرمائی